السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں اس وقت فلسطین کے خاص طور پر غازہ پٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں آج صبح اخبار میں ایک رپورٹ تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اب تک ہزاروں لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں جس میں بڑی تعداد عورتیں بچے اور عام لوگوں کی ہے جن کا جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جب سے حماس نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں اسرائیل پاگلوں کی طرح اب غازہ پٹی پر حملے کر رہا ہے اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس بلڈنگ میں بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں کون ہے اس سے اس کو مطلب نہیں ہے اس نے تو غازہ پٹی پر اب ناکابندی بھی کر دی ہے کہ کوئی کھانے کی چیز غازہ پٹی کے اندر جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو نہیں پہنچے گی پانی پر پابندی بجلی پر پابندی میڈیسنز پر پابندی پورا غازہ اس وقت غازہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اندھیرے میں رہ رہے ہیں لیکن پوری دنیا وہ مان ویرت رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اسلامی ملک وہ تو سوئے ہوئے ہیں چادر اڑ کر ایک دم افسوس کی بات ہے کہ اگر اتنے سارے اسلامی ملک یہی مل کر آواز اٹھاتے ہیں ظلم کے خلاف بھئی اسرائیل کی لڑائی حماس ہے تو حماس سے لڑو نا آپ عام لوگوں کو مارو یہ کہاں کا انصاف ہے اور اگر حماس نے بھی عام لوگوں کو نشانہ بنایا تو یہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو عام انسان کا نقصان ہوتا ہے طاقت والے مضبوط لوگ وہ تو بچے رہ جاتے ہیں اور ان کو کھانا پینا بھی ٹائم سے مل رہا ہوتا ہے عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں فلسطین کے لیے آواز عام لوگ ہی اٹھا رہے ہیں فلسطین جو لڑ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ ہے ان کے ساتھ ان کی ایمانی طاقت ہے وہ اب تک لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ایمانی جذبہ ہے اور عام لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز پوری دنیا میں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہم اسلامی ملک ہم فلا ملک ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اسلامی ملکوں نے کھانے پینے کا سامان بھیجائے وہاں وہاں فلسطین میں غازہ میں کس لیے کہ لو صاحب بھوک لگ رہی ہوگی تو کھانا کھا لینا فلسطینیوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ فاقے پر بھی ایمانی طاقت ان کے اندر رہتی ہے ان کو ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی آواز میں آواز ملا کر کہا جائے کہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے فلسطینیوں کی زمین پر وہ نجائز قبضہ ہے اور یہی ہمارے ملک کا اسٹینڈ بھی ہے ہمارے ملک کا اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کے تو وہ ساتھ ہیں حماس کے ساتھ نہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں عجیب وہ غریب ڈیبیٹس جو ہے نا سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں میں خبریں دیکھ رہا تھا تو دیکھیں ہیڈنگ کیسی کیسی میڈیا لگا رہا ہے اسرائیل کی آگ میں چلی غازہ پٹی کیسے ہو رہا ہے حماس کا صفایہ ہے نا غازہ پٹی اب زمین کے نیچے ہوگا جیسے کوئی کرکٹ میں چل رہے ہیں مرنے والوں کی تعداد تو ایسے بتائی جارہی ہے جیسے کوئی کشتی کے نمبر ہوں جو دکھائے جارہے ہیں چودہ سو سولہ سو سترہ سو اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا جو اسرائیلی سپورٹرز ہیں وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مرنے پر ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے جانور کے مرنے پر تو وہ افسوس کرتے ہیں مسلمانوں کے مرنے پر تو وہ جشن منا رہے ہیں کیسی انسانیت سے گروی حرکتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں اور بعض دفعہ تو ایسی خبریں بھی چلائی جارہی ہیں آپ کے ایموشن سے کھیلا جارہا ہے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بعض مسلمان نوجوانوں کے خلاف تو کارروائیاں بھی ہو چکی ہیں اسی لئے ایموشن میں مت ڈوبیے اور ایموشنل مت ہوئیے زیادہ فلسطینیوں کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دور بیٹھے ہوئے قنوط نازلہ پڑھئے آپ فجر کی نماز میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کیجئے کیونکہ اللہ ہی ہے جو مظلوموں کا سہارا بنتا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہی سہارا بنے گا تو یہ کچھ خبریں تھیں غازہ پٹی کی اور فلسطین کی پوری دنیا نے مانورت رکھا ہوا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اسرائیل سے کہ تم یہ جو انتھا تھن فائرنگ کر رہے ہو فلسطینیوں پر بلڈنگوں پر عام لوگوں کی رہائشوں پر یہ کہاں کی انسانیت ہے ہاسپیٹل کی تم نے بجلی کاٹ دی ہے ہماس سے لڑائی ہے تو ہماس سے لڑو رہا تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ہم اور آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں باقی سوشل میڈیا پر جو بھی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بلکل بھی اس میں مت آئیے بہت ساری آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے خبریں دکھائی جا رہی ہیں بلکل ایموشنل ہو کے کچھ غلص لطمت کیجئے ٹھیک ہے جو ظلم ہے وہ ظلم ہے چاہیں ہماس کرے چاہیں اسرائیل کرے عام لوگوں کو مارا جائے یہ کہیں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں بھی ان سے جنگ کی جائے جو جنگ تم سے کر رہے ہیں عام لوگوں کو مارنا عام لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے لیکن پورے جتنے بھی اسلامی ملکیں خاموش ہیں بلکل ہم تو یہی کہیں گے پوری دنیا سے کہ ایک عام انسان کی جان جائے یہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر کیا کیا تھا ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں انہوں تنازلہ پڑھیں رو رو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مظلموں کی حفاظت فرما مظلموں کی مدد فرما اور ظالم کو نیست و نعبود فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ